اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد طارق ہے میں ایک کنسرٹنٹ چارٹ سپیشلسٹ پاکستان انسٹیٹوٹ اپ میڈیکل سائنسز دنج اسلام آباد پہ اور شام میں ادھر کلینک کرتا ہوں پریمیم انٹرنیشنل ہاسپیٹل جی ایک مرکز میں پیر تجمہ اور کیل پلاس میڈیکل سینٹر میں جو ہفتہ اتواق ہو ویکن پہ آپ کو اگر میں یہ ویڈیو پسند آئے ملیریا ہے کیا چیز اور پاکستان میں بہت زیادہ انڈیمک انڈیمک میں بیماری ہر وقت پاکستان میں موجود ہے ملیریا کو بیسی لکے پروٹوزون کرتے ہیں جس میں کامل ہے پلازموڈیم ہے اور جو پلازموڈیم ہے اس میں کامل جو وائیویکس اور ویل ہے یہ پاکستان میں بڑے کامل ہے اور یہ ریکرن ملیریا اس کاس کرتے ہیں بار بار ملیریا کراتا ہے یا اس کے جو شائزونٹس ہوتے ہیں اس کے جو کھلیے ہوتے ہیں جگر اور اس میں جسم میں رہ جاتے ہیں اور بار بار ریلیز ہو جاتے ہیں اس کے افضائش ہوتی ہے اور بچوں کو اکثر بار بار ملیریا ہوتا ہے ایون ایک ڈوز کانے کے بار بھی باکستان میں یہ بہت کاملی پاکستان میں یہ بہت کاملی پایا جاتا ہے اسپیشلی اندرون سندھ میں اسی طرح جنوبی پنجاب میں خیبر پختنخواہ میں جنوبی ازلام میں اور اس کو جو یہ ملیریا ہے یہ یاد رکھیں مچھر ملیریا نہیں کراتا مچھر ملیریا کے جراسین کو جو پلازموڑے میں اس کو لے کے جاتا ہے اسپیشلی جو فریمیل ملیریا ہے جو این آفلس ہے اور یہ اس کو لے کے جاتی ہے تو پاکستان میں ملیریا بڑا قومہ ہے انوارم دو سورس پہلے تو بہت زیادہ مواد ہوتے ہیں ابھی بہت سے بچے ملیریا کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں ملیریا کی اہمی کیا کرنا چاہیے اور پریونشن کیسے ہونا چاہیے جب بھی بچے کو بہت تیز بخار ہو اور اس کے ساتھ چاہے کپ کپ ہٹ ہو یا نہ ہو کیونکہ بخار جب بھی تیز ہوتا ہے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں جس بخار کے بعد بچہ جٹری ہو جاتا ہے یا کپ کپ ہٹ ہوتی ہے تو ملیریا ہے بخار کوئی بھی تیز ہوتے کے ساتھ بچے کو کپ کپ ہٹ ہوتی ہے لیکن اس کے فیور کا پیٹرن یہ ہے یہ ریومیٹن ریلیپسنگ بھی ہو جاتا ہے یہ اس کی طرح بھی ہے ویرییشن بھی کر لیتا ہے بانس بھی کر لیتا ہے پھر نیچ جا جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے پھر نیچ جا جاتا ہے تو اگر اسی طرح پیٹرن ہو فیور کا اور پھر آپ پلین کے لیے اگزامن کریں بچے کا کبھی سپلین بڑھا ہو اور اس ایریا میں ملیریا انڈیمک ہو تو بیس لائنز میں آپ کا امپی کرنا 3 ڈیس کے لیے مسلسل سپیشلی جب فیور سپائپ ہو یا تک انٹین سمیر کرنا جس میں ہمیں ٹائر کی قسم بھی پتا چلے کہ ملیریا کا کون سا قسم ہے تو یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے اور آج کل اس کی لیے ڈرگ آپ چائز ہے آٹی میتر علومیف انٹری نے جو ہم 3 ڈیس کے لیے دیتے ہیں لیکن جو آریکس اور ویل ہیں اس میں ہم پرائم اکوین بھی 14 ڈیس کے لیے دیتے ہیں چودہ دن کے لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کے آگے کیلئے ہوکے تاکہ ریل ایپسز نہ کر جائے پریونشن پاکستان میں پریونشن پر بڑا زور ہے کہ ہم کس طرح اس کو پریونشن کریں یہ سب سے کامن چیز ہے ٹھیک ہے تو ایک تو پرائمری پریونشن ہے جو ویکسینیشن سے پاسبل ہے لیکن ویکسین اس کی ایسی نہیں ہے کہ فل کا اور ایجاب ہو جائے سکے سکنڈری پروفائلیکسز اس طرح پریونشن کر سکتے ہیں کہ ہم ماسکیٹو نیٹس کا گر میں جو ہے ماسکیٹو نیٹس لگائے جالیاں لگائیں ٹھیک ہے ماسکیٹو ریپیلنس جس میں موسفل بڑے کامن ہے یہ چیزیں لگائیں اور مختلف قسم کی چیزیں لگائیں تاکہ ماسکیٹو زیادہ نہ سکے اور جو جگہ جگہ پانی کڑا ہو جاتا ہے سپیشلی برسات اور کرنیو کی سیزن میں تو ادھر سپریس کرائے گومنٹ سطح پر ٹھیک ہے اور پانی زیادہ کڑا نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک کامل چیز ہے لیکن جو ماسکیٹو کیمو پروفائلیکسز یہ بھی ہم کرا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ جب ایک ملیریا انڈامک ایڈیا میں رہتے ہیں تو ادھر کیمو پروفائلیکسز کریں پہلے سے دوائی کائے اگر مچھر آپ کو کاٹی بھی جس میں جو مچھر ماسکیٹو ملیریا کا پلازموریم لے کے جا رہا ہے مچھر جو ہے تو اس کے آپ کو پریونشن ملے حفاظت ملے جس میں کامل ڈاکس ہے جس میں کلوروکوین ہوتا ہے لیکن اب کلوروکوین کی اتنی افکیس ہی نہیں ہے لیکن ابھی بھی کلوروکوین استعمال ہوتا ہے اسی طرح میفلوکوین ہے اس طرح اٹروکنینو پروگوانل ہے اور ڈاکسی سائیکلین ہے ڈاکسی سائیکلین ہم بڑے بچوں میں استعمال کرتے ہیں جس کا عمر کم از کم چیز ہے آٹھ سال سے اوپر ہو اور ہنڈر انجی اس کی ڈوز ہے ایڈرٹ کی لیکن چھوٹے بچوں میں ہاف ٹیبلٹ ہم دیتے ہیں اوڈی میں اور اسی طرح میفلوکوین ہے وہ بھی ویکلی استعمال ہوتا ہے میفلوکوین ایڈرٹ میں ون ٹیبلٹ ہے بچوں میں اس کو ہم ویٹ کے مطابق آدھا ایک بڑے چار ایسا اور تین بڑے چار ایسا کر لیتے ہیں اور اس طرح ایٹوکوین پروگوانل ہے جس کو ڈیلی دینا ہوتا ہے یہ میفلوکوین کی ویکلی ڈوز ہوتی ہے اور اس کو ڈیلی میفلوکوین کو ہم ایک دو تین ہفتے پہلے شروع کرا دیتے ہیں اور دو تین ہفتے تک جب تک وہ واپس نہیں آر جگہ سے تو ہم دے دیتے ہیں اور اسی طرح ایٹوکوین پروگوانل ہے جو میرارنون کے نام سے آتا ہے اور یہ ہم ڈیلی دیتے ہیں اس کی بھی ایڈرٹ کی ڈوز ٹو فیفٹیم جی ہے اور بچوں کی ڈوز ٹو ہے پھر اسی طرح زیادہ وانی ٹی سیوین تک جاتی ہو ویٹ کے مطابق ہے تو کائنڈلی ملیریہ کی پریونیشن میں بڑا رول ہے کمیونٹی کا اور گورومنٹ کا سٹریس ہونے چاہیے اپنے گروہ میں مسکیٹیو ریپیلنٹس ہونے چاہیے اور اگر کسی آئلیا میں بڑی زیادہ انڈیمک ہے تو ادھر کیمو پروفائل ایکسیز ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ میں ادھر کسی کو بہت زیادہ تیز بخار ہو جو پیرس نمول اور اس چیزے بہتر نہیں ہو تو کسی کی طریبی چارٹ سپیشلس کو دکھائے تاکہ اس کا ایم پی ملیریہ پیرسائٹ اور تک انٹین سمیر کریں تاکہ اس کو ملیریہ کی ٹریفمنٹ دیں تینک یو